ایک سب سے جو علامی فیکٹر مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ کل ہمارے وزیر خزارہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم انفلیشن کو 11.5 11.7 تک رکھیں گے اور اتنا ہی وہ اکاؤنٹ کر رہے تھے اسے فرناو لیکن ادارہ شماریت کہہ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے تو یہ 23.94% پر جا چکی ہے دیکھیں جو دو طریقے ہوتے ہیں آپ جب آپ انفلیشن ہے تو اس کو بھی پہلے سمجھ لیجئے کہ ہم کیلکلیٹ کیسے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس ایک ہوتا ہے نون فوڈ نون فیول انڈیکس ایک ہوتا ہے آپ کا جو کنجیور پرائس انڈیکس ایک ہول سیل کا انڈیکس ہوتا ہے اور ایک پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہیڈ لائن انفلیشن جو یہ جو بات ہم نمبر استعمال کریں 11.7 کا اور 11.4 کا یہ بیسیکلی ہیڈ لائن انفلیشن ہے اور یہ ابھی جو انفلیشن کے نمبرز آ رہے ہیں یہ ایک ہفتے کے ہیں اب اگر اس کے بعد بجٹ کے بعد قیمتیں مستحقم ہونا شروع ہوتی ہیں اور اگلے ہفتے کوئی چینج نہیں آتا یا بہت مائنر سا چینج آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ انفریشنی پریشرز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی چونکہ ریسنٹلی بہت زیادہ تیل کی پرائسز بڑی ہیں اور تیل کا بہت میجر چنک ہوتا ہے جو پرائسز انڈیکس میں تو اس وجہ سے اس میں میجرلی اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور چونکہ انٹرنیشنلی پاو مائل کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوا ہے تو وہ اضافہ بھی اس میں ظاہرہ کر ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو جب یہ ساری چیزیں جو کموڈیٹی پرائسز ہیں بیسیکلی ان کا سائیکل کہیں رکنے میں نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو پرائس کا یہ جو ابھی آپ نے نمبرز یہ بتائے ہیں کہ ٹوئنڈی تری پسینٹ کے تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگر نمبرز اسی طرح کانسٹنٹ رہتے ہیں انفلیشن کے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹری جو انٹرسٹریٹ ہے وہ بھی بڑھانا پڑے گا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکٹ میں ڈیمانڈ کم کرنے کے لیے آپ انٹرسٹریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی رغبت جو ہے وہ خرچ کرنے کی بجائے بچت کی طرف آج تو لہٰذا آپ ایک جو انڈویجول بائنگ بہیوئر ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری پالیسی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں جامی صاحب یہ جو ہائی انفلیشنی پریشرز ہیں یہ آپ اس وقت سے ڈرئیے کہ جیسے یہ کہیں خدا نہ خاصتہ سوپر انفلیشن کی طرف نہ چلا جائے بعد یہ اور اس کی جو ایک کلاسیکل اگزامپل ہے وہ ہے ارجنٹائن ارجنٹائن میں کیا ہو رہا ہے ارجنٹائن میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ انفلیشن جو ہے ریل انفلیشن جو لوگ کلکلیٹ کرتے ہیں وہ ففٹی پرسنٹ کا ہے ففٹی پرسنٹ کا اور جو حکومت نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے جو ادارہ بنایا ہے کہ وہ تاکہ ریل انفلیشن کو سامنے لاسکے وہاں پہ وہ جو انفلیشن بتاتا ہے وہ ٹوئنٹی فائز پرچنٹ کا ہے اچھا اتنے انفلیشن کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کرنسی کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے اب وہاں پہ آپ جو ارجنٹائن پیسو ہے وہ بھی تقریبا ہمارے برابر پہنچا ہوئے ہیں تو مطلب دو سو دس روپے ٹو ون ڈالر دو سو دس پیسو ٹو ون ڈالر ہے اب ہوگا کیا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہائی انفلیشن نے ایکچلی جس کو آپ سپر انفلیشن سائیکل کہتے ہیں اس نے ڈیمانڈ کو بڑھا دیا ہے مثال کے طور پہ مجھے اس اینک کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اس خوف سے دوسری اینک خرید لوں گا کہ یہ کل مہنگی ہو جائے گی کل مہنگی ہو جائے گی تو لہٰذا اس طریقے سے ایک آپ یوں کہیے کہ انڈویجول لیول پہ ایک ہورڈنگ کا ایلمنٹ یا رن آن دا مارکٹ والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اچھای ضروریہ میں کئی ایسی پروڈکٹ پاکستان میں بھی تھیں جو بجٹ سے پہلے پندرہ بیس دن پہلے لوگوں نے ہورڈنگ کی اس کی اسی چکر میں اچھا اب آپ ہورڈنگ کا جو ہورڈنگ ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ایک ہورڈر ہے ایک تاجر ہے اس نے اپنا گدام بھر لیا ہے تو انڈویجول لیول پہ جب آپ کا یہ تاثر اتنا گہرا ہو جائے کہ قیمت کہیں کھڑی نہیں ہو پا رہی آپ کا روپیہ اور ڈالر کی پیریٹی کہیں قائم نہیں ہو پا رہی تو اس کے نتیجے میں پھر ہر آدمی ہورڈر بن جاتا ہے بلکل عابد قریم صلی اللہ صاحب پر چلتے ہیں یہ صلی اللہ صاحب حبیب صاحب تو ان خطرات کا ذکر کر رہے ہیں جو درپیش ہو سکتے ہیں انفلیشن جس طرح سے 23.94 پہ ادارہ شماریت اسے کاؤنٹ کر رہے ہیں فانینس منسٹر جو ہیں وہ اسے 11.5 یا 7 تک کل بتا رہے تھے اور یہاں تک منٹین کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے مجھے حبیب صاحب یہ سمجھ نہیں آرہی کیسے منٹین ہوگی دیکھیں وہ ایوریج کی بات ہو رہی ہے نا ابھی ایوریج کی بات جب ہمیں ابھی نہیں نظر آئے گا یہ جب ایک سال گزرت گزرتا ہے یعنی آگے آپ دو تین مہینے چلیں گے سر آپ نے ساٹھ روپیہ اضافہ کر دیا پیٹرل میں بجلی آپ کی پچیس روپیہ فی یونٹ ہوگی ابھی آپ نے مزید بڑھانی ہے گیس بھی مہنگی ہوگی پیٹرولیم پر جو لیوی ہے وہ آپ نے تیس سے پچاس روپیہ کر دی اس کا مطلب ہے مزید انکریز ہوگی پرائیسز کیوں ایک افواہ پھیل رہی تھی کہ شاید پیٹرول کی پرائیسز بڑھ جائیں گی اچھا اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھئے کہ پیٹرول کی خپت جو ہے وہ بڑھتی آپ کو نظر آئے گی کہ ہر بندہ چاہے گا اس کے گاڑی میں موٹر شیکل میں نہ صرف پیٹرول بھرا ہوا ہو بلکہ اس نے کوئی گیلن میں گھر بھی رکھا ہو تاکہ اس کو کچھ پیسے بچ جائیں گے تو اب یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ ایک وہ خالی وزیر خزانہ کا کام نہیں ہوتا جامی صاحب وہ ایک پورا ایڈمسٹریٹف سرکل ہے جس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ پورا ایک پروسس ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بجٹ کے اوپر بجٹ کے اندر بڑے بڑے نمبر تو دے دیتے ہیں اور یہ نمبر دینا کون سا مشکل کا ہم ہے آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہیں بھی آپ سولیری صاحب کا نام لے رہے تھے سولیری صاحب سے پوچھے کہ پاکہ